آپ کیا سمجھتے ہیں یہ خط جو ہے اصلی ہے حقیقی ہے اور یہ سادش والی بات سچ ہے پاکستان کے اندر امریکہ جو ہے آخری کارڈ کھیل رہا ہے آپ کا بڑی اہم شخصیات کے ساتھ باستہ بھی ہے کیا ہوا ایک دم سب کچھ بدل گیا فرد دور پر الیکشن کرا دینے چاہیے اور اگر مران خان آتا ہے تو اس کو آنے دینا چاہیے آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بھی پیسہ بھی چلا ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق شباز بڑائچ میرے ساتھ موجود ہیں اوریہ مقبول جان صاحب سینئر تجیہ کار ہے اور دانشویر ہے اس وقت جو حالات بن چکے ہیں اوریہ صاحب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خط ہے یہ ایک خط ہے جس کی وجہ سے ساری سادش بنی اور پاکستان میں میری حکومت چلے گئی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ خط جو ہے یہ اصلی ہے یا کیکی ہے اور یہ سادش والی بات سچ ہے دیکھیں خط اگر اصلی نہ ہوتا تو اس وقت خط کس کی ملکی آتا ہے کمنٹ کے اور کمنٹ کس کی ہے جباز شریف صاحب کے اگر وہ خط اتنا جالی ہوتا ہے تب تک پریس کانفرنس کر کے نشید اکیر کر کے شباز شریف صاحب وہ خط سامنے لے آتا ہے کہ یہ خط ہے عمران خان صاحب آپ کیا بات کرتے ہیں اس کی وقت جی ہے وقت کی اس کا مطلب یہ ہے کہ خط کوئی چیز تو ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ ہمیشہ سے یہ کرتا چلا آیا ہے کوئی نئی بات نہیں امریکہ کری امریکہ نے اب تک تک بہتر مختلف حکومتیں ٹوپل کی ہیں جن میں سب سے خوفناک چیز تھی وہ کانگو کی تھی لممبا کی حکومت تھی ہے پہلے سب سے پہلے یہ کیا گیا کہ سیاستدانوں کو اس کے اپوزیشن کو پکادا پیسے دیئے گیا اس میں اب تو آن ریکارڈ آ گیا ہوا ہے کہ چھے ارگنیزیشنز نے پیسے دیئے تھے جن میں ایک یونیٹی سٹیٹس فنڈ انڈورمنٹ فنڈ پر ڈیموکرسی تھا جارج سورس کی ارگنیزیشن تھی یو ایس ایڈ تھی ان کو کٹھا کیا گیا ادم اعتماد کی مومنٹ لائے گئے اس کے بعد ادم اعتماد کی مومنٹ چل رہی تھے ساتھ دھرنا شروع کیا گیا اور تمام یوروپین یونین کی ایمبیسٹر جسے وہ جا کے دھرنا میں بیٹھ سے تھے پھر اس بندے کے خلاف بکیادہ مومنٹ چلی سو دیو سو بندہ مراہ چارہ روس پاگ گیا آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بھی پیسہ بھی چلا ہے یہاں پر بیرونی اثر و سوخ بھی چلا ہے اور پھر جا کے گورنمنٹ کری ہے این پی اور مولانا فضل امان ایک ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں پیول پارٹی اور یورو اکٹھے ہیں چانک ایک ساتھ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک مفاد کے طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کلھاری پاؤں پہ مارتے ہیں عمران خان ڈاؤن سلائٹ جا رہا ہے پاپولارٹی اس کی ختم ہو رہی ہے آپ اس کو پاپولر بنا رہے ہیں ایک سال پہلے تو کوئی ریزن تو ہے آپ کے خیال میں اگر آج الیکشن ہو جائیں تو کیا عمران خان اکثریت لے کے واپس آ جائیں گے دیکھیں عمران خان کے بارے میں میں جہاں تک کرنیسٹریشنز کا تعلق ہے عمران خان کے بارے میں ایک سال سے رپورٹیں جا رہی تھیں گورنمنٹ کو کہ یہ بہت انپاپلر ہو رہا ہے اور اگر یہ واپس الیکشن میں گیا تو اس کو تو لوگ گریبان کو پکڑیں گے کہ تم نے کیا کیا تبزیلی تو آئی نہیں وہ الٹا ہو گیا اور بہت بریتہ الٹا ہو گیا پپلیٹی ہے وہ بے شمار حد تک بڑھ چکی ہے اور یہ جو باتیں ہم سنتے آ رہے ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ برونی قوتیں بڑی ہی طاقتویر ہیں آپ تو بیروکریٹ بھی رہے ہیں آپ نے مختلف لوگوں سے ملے ہوئے ہیں جو سروسوخ والے ہیں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں دیکھیں پہلے بات تو یہ ہے کہ عمران خان پاکستان کی ستر سال کی تاریخ میں پہلا آدمی ہے کہ جس وقت اس کو نکالا گیا ہے تو وہ خود جلوس لے کے نہیں نکلا دو ڈھائی سو جگہوں پہ پاکستان میں اور دو ڈھائی سو جگہوں میں پاکستان لوگ اپنے طور پر نکلے ہیں بغیر کسی ارگنیز یہ نوازشی صاحب نے جلوس ارگنیز کیا تھا مجھے کوئی نکالا والا یہاں تو پتہ نہیں جانا رات تو رات لوگ نکلے ہیں اور میں ایڈمیسٹریشن میں رہا ہوں ایڈمیسٹریشن میں انسانمیہ کے پاس تو پانچ چھے پلیس والے ہاتھ ہیں اور پانچ چھے پلیس والے بٹھے رہے کی طرح ہوتے ہیں لوگوں کے ہاتھ میں تو ان کو پتہ ہے کہ یہ کرے ایک دفعہ صورتیال ہوگی یہ عمران خان کو مارنا بھی چاہیں گے تو مارنا بڑا مشکل ہوگا ایک بے نظیر کی موت نہیں سمال تکی تھی اور صرف سندھ کے علاقے میں اس کا ریکشن ہوتا پنجاب میں نہیں ہوا تھا اس کا کے پی کے اور باقی چیزیں اور سارے چیزیں بہت شدید قسم کی اس وقت ایڈمیسٹریشن جو ہے وہ سوچ نہیں مددہ کل کا جو انہوں نے پروگرام بنایا ہے کہ کل دو بجے کیبل بند کر دی جائے گی انٹرنیٹ سرویسیز پی ٹی اے نے کہا ہے کہ خراب ہو خراب ہو رہے ہیں تو اب خود سوچیں کہ کیا کرنا اس کا ان کا بتا ہے ریکارڈنگ کتنی خطر نہ ہو سکتی کہ ریکارڈنگ سے روگ لیں گے ٹھیک ہے تو یہ سارے عربے تو کہیں نہ گئی نواز شریف کے لیے بھی استعمال کیے گئے تھے اگر فیضاباد پہ کھڑے ہوئی پولیس والے جو اس کو پٹیکشن دے رہتے وہی تین سو ڈنڈے لے کے پڑ جاتے آپ کو پتہ ہے ڈیڑھ گھنٹہ پنجاب آس سے ڈیلے ہوا تھا جلوس پندے نہیں دکٹے ہو رہے تھے اور وہ پڑ جاتے تو فیضاباد کراس نہیں کر سکتے تھے شہدارہ میں آگے ان کا کروڈ بنا تھا آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہاں تو کچھ نہیں ہوئے اندمران صاحب گھر میں بیٹھ رہا تھا تو آپ کہہ رہے ہیں یہ ساری پاپولیٹی ہے اور اب لوگ خود بخود نکل آئیں اور آپ الیکشن ہوں گے اسی جو الیکشن سے ڈر رہے ہیں تو کیا آپ کے خیال میں الیکشن نہیں ہوں گے نہیں الیکشن اب کرانے پڑیں گے اس کو راستہ کو نہیں آپ کا بڑی اہم شخصیات کے ساتھ باستہ بھی ہے کیا ہوا ایک دم سب کچھ بدل گیا دیکھیں پاکستان کے اندر امریکہ جو ہے آخری کارڈ کھیل رہا ہے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں چائنیز انفرنس ان کو کنٹینن میں ایسے چھ مہینے پہلے کہا تھا کہ دو ملکوں کے اوپر حملہ ہوگا ایک یوکرین اور ایک پاکستان دونوں آٹلیٹ ہیں چائنہ روس کے لیے ایک بہرہ عرب میں اور آگے جا کے انڈین نوشن میں جاتا ہے راستہ نکلتا ہے اور دوسرا جا باس فورس اور آگے پھر جا کے میڈیٹیرین میں نکلتا ہے میں یوکرین میں ہوا چھ مہینے پہلے آن ڈریکارڈ میں میں نے تین کولم لکھے ہیں کہ یہ دونوں ملکوں میں کنٹینمنٹ آف چائنہ کے پروگرام میں آئے گا اور دوہزار انیس کے اندر جو پینٹا گاؤن کے سٹیٹیجی آئی ان میں یہ دونوں ملکوں کے بارے ہیں وہ پاکستان میں حکومت نہیں چاہتے وہ پاکستان میں ڈیسٹیبلیٹی چاہتے ہیں پاکستان جتنا ڈیسٹرب بھاگا چائنہ کا راستہ اتنے خراب ہوگا پاکستان میں جتنی قدل و غارت ہوگی چین یہاں سے نہیں گزر سکے گا پاکستان میں جتنی حکومت خراب ہوگی چین کے لئے راستہ وہ یہ چاہتے ہیں وہ یہ روکرین میں چاہتے ہیں دانشور کی بڑی ذمہ داری کہتے ہیں جی دانشور جو ہوتا ہے وہ قوم کو راہ دکھاتا ہے آپ ان سارے مسائل میں جب پاکستان کے الہات مختلف ہیں عمران خان کو باہر نکال آجا چکے ہیں شباز شیف زیادہ مانگی ہے آپ کیا کہتے ہیں اگر قوم کو نہیں ہم دیکھیں شباز شیف کے قومنٹ نہیں چل پائے گی چل بھی نہیں رہی جس طرح کی گورنمنٹ ہے نہیں چل پائے گی دیکھیں آپ کو فرد اور پر الیکشن کرا دینے چاہیے اور اگر عمران خان آتا ہے تو اس کو آنے دینا چاہیے میرے پاس ساری کیبل پڑی ہوئی آتا تو آرکائز میں چلے جائیں پل جائیں گے اندرا گاندی کو جو انہوں نے خط لکھا تھا آپ حیران ہوں گے وہ اندرا گاندی کو چاہتے تھے کہ وہ مگری پاسمان پر حملہ نہ کریں دیسی طرح سفیر کو بلا کے خط لکھا تھا کبھی بھی کوئی بھی حکمران امریکیوں یا کوئی بھرائراز خط نہیں لکھتا اب سفیر کو بلاتے ہیں یہاں سے فارن آف اس کا بندہ ہوتا ہے ایک آپ کا نوٹ ٹیکل ہوتا ہے ایک ان کا نوٹ ٹیکل ہوتا ہے یہ دونوں بیٹھ کے لکھتے ہیں سفیر نے بھیجا اگلے دن عمدہ نہیں ہوا پھر وہ تصویریں بھیجیں گے کہ ہم یہ اسلام پاکستان کو بھیج رہے ہیں پھر وہ خط امبیسٹر نے مزان گھنٹی کو لکھا تب جا کے سیز فیر ہوا تھا آپ کی تو بات سارے سنتے ہیں یہ سیاستدان سارے سنتے ہیں پاکستان طریقہ صاحب کے خلافی بیانات دے رہے ہیں اور چیزیں کہیں پہ آپ کا رابطہ ہوا میں نے انہوں سے کہا تھا آپ نے غلط کیا میں نے ان کو میسیج یہ دیا تھا وہ اپنا ہے ان کا اپنا مسئلہ ہے لیکن آپ نے کہہ دیا کہ یہ مناسب نہیں ہے میں نے کہہ دیا تھا دیکھیں پہری بات یہ ہے کہ میں نے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی حالت وہ ہو گئی ہے کہ جب ہلاکو نے بغداد پہ حملہ کیا تھا تو مسلمان جو علماء تھے وہ کہتے کہ جب خلیفہ نے مارا تھا یہ تھا وہ تھا ہم خلیفہ کے ساتھ ٹھیک ہوگا جو ہوگا تو ہلاکو جب آیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر آصف زرداری ان کی طرف سے صدر بن سکتے ہیں یا مولانا فضل الرحمانا آپ کی نہیں صدر تو بن نہیں سکتا ٹوتھر مجارٹی چاہیے آپ کو اس کے لئے چاہیے امپیچمنٹ کے لئے صدر کو اتارنے کے لئے اس کا ملعب ہے کہ یہی آریف علوی چلیں گے آریف علوی چلے گا اور ان کے لئے بڑے مسئلے پیدا کرے گا شباز شریف اپنا یہ باقی ماندر شباز شریف پھس گیا ہے اور وہ کچھ کرنے کی قابل نہیں میں انہوں نے کچھ یہاں دیکھا ہوا ہے شباز شریف جو ہے وہ وزارتوں کے بغیر چلنے کا آتی ہے وہ اٹھارہ گریڈ کے افسر کو بیس گریڈ نوکری پہ لگا کے بیروکیٹ سے کام دیتا ہے لیکن فیڈل کام دیتا ہے تو وزیر نہیں گو اس نے دیتا اپنی وزارتوں کسی دن اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ وہ پرفارم نہیں کر پائیں گے جو یہاں پہ کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں وہ جو وزیر ہوگا وہ اپنی سیکٹی ہوگے گا وہ تو سیکٹی اگلیزم چینج کر دے گا ٹھیک ہے آپ کا بہت بہت شکریہ